بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان تحریکی انصاف کے پارلیمنٹیرینز کی ٹیم جس میں عاطف خان صاحب، شاریار افریزی صاحب، شاندانہ گلدار صاحبہ، حسن جمال خان صاحب، اون عباس سینیٹر صاحب اور شارام خان ترکی صاحب شاریار صاحب تو ہو گئی اور مجھ سمیت ہماری کٹی میٹنگ ہوئی خان صاحب سے اور ملک کے حالات بسکس ہوئے تین چار فیصلے ہوئے آپ کی وساطت سے خان کا پیغام پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اتوار کے روز خان نے پروٹیسٹ کی کال دی ہے اور اس دفعہ پروٹیسٹ منڈیٹ چیننے کے ساتھ ساتھ جو اہم پیلو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کل کا انتہائی متنازہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف دیا گیا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے یہ قرار دیا کہ جو سیٹے سنی اتیات کونسل کو نہیں دی جا رہی ہے وہ سیٹے پی ایم ایل این پیپل پارٹی اور دیگر پارٹیوں میں تقسیم کی جائے گی جب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہی تھی تو شاید ان کی اقل گاس چرنے گئی تھی کیونکہ جو یہ پارلیمنٹیرینز بننے ہیں یہ ووٹ تو پاکستان تحریک انصاف کو ملا تھا لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا کہ یہ اس پہ ریزرف سیٹ بنائیں اور ریزرف سیٹ پہ ان کی نمائندگی ہو پارلیمان میں الیکشن کمیشن نے ووٹ اور کا منڈیٹ جو ہے پی ایم ایل این کو دے دیا پیپل پارٹی کو دے دیا یہ آئین قانون اخلاقیات کے ساتھ ایک انتہائی گناونا اور سنگین مزاک ہے تو لہٰذا کمیشن کے خلاف احتجاج اس پیسلے کے خلاف اور منڈیٹ کی چوری کے خلاف احتجاج جو ہے اتوار کے روز ہوگا خان صاحب نے جو ہے پاکستانی قوم سے اپیل کی ہے کہ جب تک پاکستان کے وہ تمام مقتدر حل کے جنہوں نے پی ایم ایل این کو پیپل پارٹی کو ایم کی ایم جیسے پارٹیوں کو پاکستان تحریکی انصاف کا شیرازہ بیکیرنے سے مستفید کیا کر آیا ہے وہ یہ سوچ لیں کہ پاکستان کے پاس نہ کوئی شارٹ ٹرم پلان ہے نہ آپ کے پاس لون آرہائے واحد جو سالویشن ہے پاکستان کی وہ ریمیٹنسیز کی مد میں ہے اور ریمیٹنسیز پاکستانی شعباز شریف نواز شریف جو اپنی دولت باہر بجوا رہے ہیں ان کے دور حکومت میں انہوں نے پاکستان نہیں بیجنی ہے جو شخص ریمیٹنسیز پاکستان ملا سکتا ہے اور اس کڑی معاشی بدالی میں پاکستان کو سہارہ دے سکتا ہے اس شخص کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے تو لہٰذا پاکستانی قومی سے آگاہ رہے کہ آئیم ایف کو لکے گئے خط پہ جو بیانیاں پی ایم ایل این اور ان کے الائز جو ہیں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی شکل میں جمہداری پی ٹی آئی پی ہوگی پاکستان تحریک انصاف اب بھی اب بھی یہ اہلیت رکھتی ہے کہ اگر ان کو منڈیٹ واپس دیا جاتا ہے اور اقتدار بمطابق قانون پی ٹی آئی کو دیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف صرف ریمیٹنسیز قیمت میں اور ایک کروڑ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پاکستان کو فوری طور پر درپیش معاشی مسائل سے نجات دلا سکتی ہے یہ بات رکم کی جائے ریکارڈ کی جائے کہ ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے صرف اتنا مطالبہ کیا ہے کہ جو انہوں نے لازٹ ٹائم ٹرانچ دیا تھا کرتا دیا تھا تو مشروط تھا فیئر آوٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ساتھ اور ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کے پراسس کو آپ دوبارہ جب یہ اس کا ایڈٹ کرا دے اور ساتھ میں اگر یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت لیجیٹیمیٹ ہے تو کرزہ دے دے ایک بات یہ ہوئی دوسری بات جس پہ خان صاحب نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا ان کی آل خانہ ان کی وائف بشرا بی بی کو جو ہیں قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے ان کے ساتھ اکام کا رویہ جو ہیں غیر انسانی ہے بنیادی انسانی حقوق کی منافع ہیں لیکن خان صاحب نے اس عظم کا آیادہ کیا کہ ساڑھے سات مہینے مجھے ہو گئے ہیں اور میں مزید سات سال بھی گزار سکتا ہوں لیکن نہ میں مسئلہت کے سے کوئی ڈیل کروں گا اور نہ میں کوئی ادوری منڈیٹ کے ساتھ کسی شراکت حکومت کا عیصہ بنوں گا تیسری بات یہ ہے جو آپ کے وساطت سے بتانی ہے عاطف خان صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور شہرام ترکی صاحب کو پارلیمان میں ان کو ایک قلیدی کردار کے حوالے سے زیمداریاں تفریز کی ہیں اون عباس پبی صاحب جو ہیں وہ کافی عرصہ بعد خان صاحب سے ملے ہیں خان صاحب نے جو ہیں سینٹ میں اس کی کارکردگی کی ستائش کی ہیں شہریار افریدی صاحب اور شاندانہ گلدار صاحبہ جو ہیں انہوں نے پارٹی سے ریلیٹڈ معاملات خان صاحب کے نوٹس میں لائے خان صاحب نے ہمارے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے امین ایس کو اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے ایم پی ایس کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب یہاں نہ ڈالی جائیں ایوان کے اندر کسی بھی عظم اقتدار کے ممبر پارلیمان سے اس طریقے سے گل ملنا کہ جو ہمارے ووٹرز کو پاکستانیوں کو یہ پیغام دے کہ کوئی ٹوپی تماشا ہے انہوں نے کہا یہ قطعان برداشت نہیں کیا جائے گا اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ پندرہ بیس ایم پی نیز ایم پی ایس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایوان میں اتجاج کریں جب بھی اتجاج ہوگا تو تمام اپوزیشن فلور پر کڑی ہوگی یعنی کہ انہوں نے اتجاج میں تیزی لانے کا کہا ہے انہوں نے اتجاج میں کوئی سہولت یا ریایت دینے کا نہیں کہا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیعاف پہ اپنے تمام دوستوں کی بیعاف پہ میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں بالخصوص چیف منسٹر کے بھی جن کی آج ان سے ملاقات ہوئی ان کے لئے بھی یہ پیغام دیا اور شاید خان صاحب خود بھی وہ بات کر گئے خیبر بخت انخواہ کے لوگوں نے پشاور میں اتبار کے دن تاریخی ریکارڈ اتجاج کرانا ہے خان کا مطالبہ ہے کہ پشاور میں جو اتجاج ہو اس کی خبر دنیا کے آخری کونے تک جانی چاہیے اور اسلام آباد اور راول پنڈی میں اتجاج کی ذمہ داری مجھے تفیز کی ہے ہم اسلام آباد میں اتجاج اور پنڈی میں اتجاج کی حوالے سے دونوں تنظیموں سے ملاقات کرنے کے بعد انشاءاللہ آج رات ہی ہم اعلان کریں گے کہ ہماری سٹیٹیجی کیا ہوگی کہاں سے شوری ہوں گے لیکن اس دفعہ خان صاحب نے پارلیمنٹیرینز کو بھی کہا ہے کہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے اتجاج میں وہ شریک ہو جائے میں عاطف خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذرا خیالات کا احضار کریں بہت شکریہ آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے شیر عفض المروت صاحب نے یہی ایک جو بیسک بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں ہم نے وہی جو عوام کا منڈیٹ ہے ان سے ووٹ چھینا گیا ہے وہ بات ہم نے چھوڑنی نہیں ہے وہ بات ہم نے نہ عدالتوں میں چھوڑنی ہے نہ وہ ہم نے اسیمبلی میں چھوڑنی ہے اور نہ ہم نے سڑکوں اور گلیوں اور چوکوں پہ چھوڑنی ہے وہی ہم کرتے رہیں گے جب تک ہمارا منڈیٹ نہیں مل جاتا یہاں تک خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی میمبر کو کسی کو اگر اٹھایا جاتا ہے اب آپ نے ہر ایک اسیمبلی میں چاہے وہ کیپی کی اسیمبلی ہو پنجاب کی ہو نیشنل اسیمبلی ہو سینٹ ہو آپ نے بربور احتجاج کرنا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے سپیشلی جو کل کا فیصلہ مرود صاحب نے جس طرح ڈیٹیل سے بتایا یہ ہماری بہن یہاں پہ شندانہ گلزار صاحبہ ہے عورتوں کے جو ریزرف سیڈز ہیں مائنورٹی کے ریزرف سیڈز جو ہیں عجیب سی بات یہ ہے کہ لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو اور وہ اب یہ کوئی ان کے خالہ جی کا گھر ہے کہ ایک سے لے کے دوسرے کو دے دیں یہ کوئی ان کی مرضی تو نہیں ہے عوام نے جو منڈیٹ دیا ہے اسی کے مطابق یہ ریزرف سیڈز ہونی چاہیے جمہوریت میں اصل چیز ہوتی کیا ہے جمہور کا عوام کا فیصلہ اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ فارم فورٹی سیون والے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا یہ آٹھ فروری کو عوام نے ووٹ دیا ہے ہمارے لوگوں کو دیا ہے یہ نو فروری کو اور دس فروری کو جو جیت کے آئے ہیں ان کو ہم آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے نہ ان کو عوام کا منڈیٹ چیننے دیں گے اور ہم ہر جگہ پہ اس کی انشاءاللہ تعالی برپور مخالفت کرتے رہیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ ایک بات جو خان صاحب نے میہ والی کے عوام کا انہوں نے تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے خان صاحب نے ملاقات میں میہ والی کے عوام کیلئے پیغام دیا ہے کہ جو محبت علفت اور جو اس کڑے وقت میں اس کے اپنے ذلے کے لوگوں نے ان کو جو مرتبہ جو محبت سے نوازا ہے تو خان ہمارے چونکہ میہ والی کے عمینے صاحب بھی آئی ہوئے تھے تو اس کنٹیکس میں میہ والی کے لوگوں کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا اور یہ پیغام دیا ہے کہ برے وقت گزر جاتے ہیں میہ والی نے جو میرے ساتھ علفت نبائی ہے میں ساری عمر یاد رکھوں گا اور ساری میہ والی کو میری طرف سے سلام ہاں اور ساری میہ والی کو جو ہیں خان صاحب نے کہا کہ میری طرف سے سلام کوئی سوال اگر ہو جی نبیہ معقی نبیہ کنٹی جال جل مل Preushing ـانے کنٹ ّل ٹی موسیقی